بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں میں نے کٹ لیا تھا اور ٹوماتر بھی میں نے دو لیے تھے دہی میں نے واہ ای ڈا ہف کپ استعمال کریں سبز میچے فور اور جو ہے اترک لسن کا پیسڈ دو کھانے کے چمچ ہم استعمال کریں گے اور سب چیزوں کو ہم نے بلینٹ کر لینا ہے اور ایک پیسٹ فارم میں ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے پیاس ڈالیں گے اور پیاس کے اندر میں ڈال دوں گے اس میں ٹوماتر ون بائی ون جو ہے سب جو چیزیں میں نے ریڈی کی ہیں وہ اس میں ڈال دینی ہے بہت ہی سمپل ریسیپی ہے کہ آپ بہت کم ٹائم میں ایک بہت اچھی ریسیپی تیار کر سکتے ہیں ہری مرچے بھی میں نے ڈال دی ہے اور اس طریقے سے جب آپ چکن بنائیں گے تو اتنی لذیذ تیار ہوگی کہ آپ دوبارہ سے سالن لازم چکن کا تیار کریں گے بہت ہی شاندار جو ہے یہ ریسیپی ہے اور دہی بھی ڈال دیا ہے میں نے اور میں نے 1.5 کےجی جو ہے وہ چکن لی ہے میں اس کے مطابق کی سب چیزیں استعمال کر رہی ہوں اور اس کو اب ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ سب چیزیں جو ہے وہ مکس ہو جائیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے بلینڈ کر لیا ہے اب اس کے نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں اب ایک برتن لے لیں گے اس میں سب سے پہلے جو ہے جو میں نے پیسٹ فارم میں سب چیزیں ریڈی کی ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور فلیم جو ہے وہ آن کر دیں گے اور اس کو میں میڈیم فلیم پہ ہی پکاؤں گی اور جب یہ تھوڑا پک جائے گا پانچ منٹہ کے پک جائے تو پھر اس کے اندر ہم تمام سپائسیز جو ہے وہ ایڈ کریں گے پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں سب سے پہلے نمک شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ شامل کریں حلدی شامل کروں گی میں ایک چائے کا چمچ اب اس کے اندر ہم لار مرچ ڈال دیں گے لار مرچ اس میں میں ایک چائے کا چمچ ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں گرم مسالہ اس میں ایک چائے کا چمچ جائے گا اب اس کے اندر میں سوکھے دھنیا کا پورڈر شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ اور ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کا پورڈر ایک چائے کا چمچ اور لاسٹ میں میں اس میں شامل کروں گی تکہ مسالہ اس سے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا بہت ہی زبردست ایک چائے کا چمچ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس سب کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اچھے سے پکانا ہے اور اسے میں نے دو سے تین منتہ پکایا ہے اب اس کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے ہاف کپ اور جو ہے ہاف کپ آئل جو ہے اس کے لئے کافی ہوگا ون ایڈا ہاف کیجی چکن ہے اس کے مطابق میں نے آئل ایٹ کیا ہے اس میں اس مسالے کو ہم نے بوننا ہے اور تھوڑا سا بوننے کے بعد اب ہم اس میں جو ہے وہ چکن ڈال دیں گے چکن میں نے لی ہے ون ایڈا ہاف کیجی جسے اچھے سے واش کر کے اسے ٹوکری میں ڈال کے سا پانی نکال لیا تھا اب چکن کو جو ہے ہم اس مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے اس میں ڈال دینا ہوئی اس ہی میں پکے گی اور اتنے اچھے سے یہ ٹینڈر ہو جائے گی بہت ہی زبردست اور جوسی چکن تیار ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی سمپل اور یونیک ریسیپی ہے اور چکن میں نے ڈال دی ہے اب اس کو جو ہے مکس کریں اور ہائی فلیم پر اسے میں دو منٹ تک بھونوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کسوری میتھی کسوری میتھی دو کھانے کے چمچ اس میں شامل کروں گی جو اس کا ٹیسٹ آئے گا اس سے بہت ہی زبردست آئے گا اور مکس میں نے کر لیا ہے اب اس کو ہم نے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکانا ہے اس میں چکن گل بھی جائے گی ایک پیاری سی خوشبو جو ہے وہ کسوری میتھی سے آئے گی اور اب ہم پندرہ منٹ بعد چیک کریں گے کہ چکن کیسے تیار ہوا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس کا دھکن ہٹا کے دیکھیں گے آپ دیکھیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو گیا ہے اور اس کی بنائی بھی بہت اچھے سے ہو گئی ہے ہم نے سب چیزیں ڈال کے سے کور کر دیا تھا اور ابھی ہم نے ڈھکن ہٹایا تو چکن تیار ہے اتنا لذیذ یہ چکن ہوتا ہے کہ آپ نان کے ساتھ کھائیں چاہے آپ روٹی کی آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہ بلکل ریڈی ہے اور بہت کم ٹائم میں ایک اچھا سالن آپ تیار کر لیں گے اور زبردست جو ہے مرک کبابی ریڈی ہو چکا ہے اور نہ صرف یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے جب آپ بنائیں گے اور آپ کھائیں گے تو آپ کو بھی یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور اب اس کو گاننش کر لیں گے ہم اور گاننش ہم اسے جو ہے اونئر رنگ سے کریں گے میں نے پیاس کا گولگول کٹ لی تھی اور دھنیے سے کریں گے اور ساتھ ہم اسے سبز مرچوں سے گاننش کریں گے آپ اس طرح اپنے گیسٹ کو بنا کے سرف کریں منہیں بہت پسند آئے گا بلکہ آپ کے نیبرز بھی جو ہے وہ خوشبو سے آپ سے اس کی ریسیپی پوچھ لیں گے بہت ہی مزیدار مرک کوابی ریڈی ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ میں اور اچھی اور یونیک ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور آپ بھی جو ہے فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لاسٹ میں ایک پیاری سی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو اور مسلمان جہاں بھی عباد ہے انہیں سلامت رکھے ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور مجھے اپنی دیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ